سید جمال الدین جانمن جنتی علیہ رحمہ آپ کی ولادت کی پکی سنت تو نہیں مل پائی ہے ہاں صوفیہ اکثر 500 ہزری کے آخر اور 600 ہزری کے شروعات میں آپ کی ولادت کے بارے میں اکثر قطب میں لکھتے ہیں آپ کے بچپن کا نام محمد تھا آپ کا خاندان دنیا کا سب سے عظیم خاندان ہے آپ حسنی حسینی سادات ہیں اور سلطان اولیاء پیرے پیرا سرکار غوث عظیم رضی اللہ عنہ کے سگے بھانجے بھی ہیں آپ کی ولادت قطب المدار حضر سید پدی الدین جندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے دعا سے بھی ہیں آپ ان کے رشتدار بھی لگتے ہیں کیونکہ وہ بھی حسنی حسینی سادات ہیں اور آپ بھی تو اس طرح سے آگے جا کر حسنی حسینی ساداتوں کا سجرائے نصب کسی نہ کسی رشتے میں مل جاتا ہے ایک بار مدار العالمین سفر کرتے ہوئے بغداد شریف آئے تو آپ قیامت کے خبر سن کر لوگ آپ کے پاس اکٹھا ہو گئے اسے وقت جب آپ کی والدہ سیدہ تاہرہ نصیبہ بی بی بھی آپ کے پاس آئی اور کہا سرکار دعا کرے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے مدار العالمین احمد اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ انہیں دو بیٹے عطا فرما اس کے بعد انہوں نے کہا جاؤ اللہ نے دعا سننے کچھ عرصے کے بعد اولادیں ہوئے جن میں آپ کا نام محمد اور آپ کے چھوٹے بھائی کا نام احمد رکھا گیا آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ نے مدار العالمین رحمت اللہ علیہ کا صرف نامی سنا تھا کبھی ماتھے کی نگاہوں سے ان کے زیارت نہیں کی تھی ایک بار مدار العالمین رحمت اللہ علیہ دین کی تبلیغ کرتے کرتے بغداد شریف پہنچے تو آپ کے آس پاس لوگوں کا حضور میں کٹھا ہو گیا آپ کی ماں بھی سیدنا مدار العالمین رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی تشریف فرما تھی آپ نے جب پھیڑ کا شو شرابہ سنا تو چھت پر جا کر دیکھا دیکھتے ہی آپ چھت سے گر پڑے آپ کے گرنے کے بعد لوگ دوڑ کر آئیں آپ کو اٹھایا پھر جب ماں نے دیکھا تو رونے لگی اور کہا میرا بیٹا تو مر چکا ہے وہ دور کر آپ کے پاس آئیں اور کہا یا سرکار مدار العالمین آپ اللہ سے دعا کرے ہمارا بیٹا پھر سے زندہ ہو جائے آپ نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد کہا اے محمد اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ اتنا کہنا تھا کہ آپ فوراں اٹھ گئے آپ کی کرامت دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران ہو گئے ماں نے کہا اب میرا بیٹا آپ کی امانت ہے اسے اپنے ساتھ رکھئے اس کی تعلیم اور تربیت اب آپ کے جمعے ہیں آپ اور آپ کے بھائی احمد حضرت سیدنا مدار العالمین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چل دئیے پہلے انہوں نے آپ دونوں بھائیوں کو نزک اشرف اور کربلا شریف کے حاضری دلوائی کیونکہ مدار العالمین رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی تب تک ولی نہیں بنے گا جب تک مولا کائنات کی نگاہ کرم اور منظوری نہیں ہوگی آسان جبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی سکنیچر نہیں ہو سکتی ولایت کا سرٹیفیکٹ ایک ردی کاغش کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے بعد آپ دونوں بھائیوں کو لے کر حج پر گئے پھر مدینہ منورہ میں حاضری دی اور نانا جان کی بارگاہ میں سلام پیش کروایا وہاں سے لوٹ کر آپ ترکی آئے اور یہی سے تعلیم شروع گی جب تعلیم مکمل کر چکے تو مدار العالمین نے کہا بیٹو چلو تم کو طریقت کی طرف لے چلے یہاں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ پہلے کے علماء تصوف کا علم ضرور رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر علماء تصوف کے عالی درزے پر فائز تھے اور صوفیہ کی تعظیم کرتے تھے جب آپ تعلیم حاصل کر چکے تو پھر بغداد پہنچیں جہاں پر آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ دونوں بھائی اور مدار العالمین رحمت اللہ لہے ان کے قبر پر وہاں فاتحہ پڑھا اور دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہند چلے گئے سید جمال الدین جانمن جنتی مداری رحمت اللہ لہے نے اپنے چھوٹے بھائی اور مرشہ سے اتنا مدار عالمین رحمت اللہ لہے کے ساتھ ہند آنے کا ارادہ کیا راستے میں خوراسان سمرکن ملتان سے ہوتے ہوئے آپ راجستان آئے آپ اس وقت طریقت اور روحانیت کی طرف پڑھ رہے تھے جب آپ راستے میں سفر کر رہے تھے تو دو ہفتوں تک آپ نے کچھ نہ کھایا ادھر آپ کے مرشد سے اتنا مدار العالمین رحمت اللہ لہے تو تصوف کے اس عظیم درزے پر فائز تھے کہ انہیں نہ بھوک لگتی اور نہ پیاس لیکن جب دو ہفتے بیٹھ گئے تو آپ دونوں بھائیوں کو پیاس کی صدق محسوس ہوئی آپ نے مرشد سے کہا تو مدار العالمین نے کہا کچھ دوری پر ایک ہوا ہے وہاں جاؤ ایک آدمی روٹی دے گا تم اسے دعا دینا کی اے اللہ ان کی سلطنت انہیں عطا کر دے ویسے ہی ہوا جب آپ ایک کوئے کے پاس گئے تو ایک شخص نے آپ کو روٹی دی روٹی لینے کے بعد آپ نے دعا دی اے اللہ ان کی سلطنت انہیں عطا کر دے تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ تیمور لنگ تھا وہیں کچھ اتحاسکاروں کا کہنا ہے کہ وہ بادشاہ کوئی دوسرا تھا جب آپ ہند کی سرزمی پر پہنچے والا تھا کیونکہ وہ یوگ کر کے لوگوں کو پرباوت کرتے تھے اور اس سمائے کے یوگی میں تیرہ لکشن ہونا آوشک تھی شادی نہیں کرے گا اہنسہ کا پجاری سچائی پر رہے گا چوری نہیں کرے گا لوگوں پر دیا کرے گا صاف بات کرے گا منافقت نہیں رکھے گا کم کھائے گا مزاہدہ کرے گا پاکیس کی والا ہوگا مراقبے میں رہے گا ہر چیز سے بے خوف رہے گا خائرات کرے گا اور کسی چیز کا لاجچی نہیں ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یوگیوں والی صفت اگر انسان میں آ جائے تو انسان ولی ہو جائے تو یقیناً مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں ولی نہیں بلکہ یوگی کہتے ہیں جب یوگیوں نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے پاس آئے اور تیرا خوبیوں کو گنوایا کیونکہ ان یوگیوں کو یہ تکبر تھا کہ شاید یہ خوبیاں صرف سناتن دھرم کے یوگیوں میں ہی پائی جاتی ہے جب انہوں نے آپ سے اپنی خوبی پتائی آپ نے ان کے جواب میں سنت مصطفیٰ کا سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا جب وہ ہار گئے تو انہوں نے کہا اچھا چلو یوگ کرتے ہیں جو زیادہ دن تک یوگ کر لے گا اس کا مذہب قبول کیا جائے گا آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے مرشد کو آ جانے دو اعزازت لینو پھر میں تیار ہوں ادھر جیسے ہی یوگ شروع کیا آپ کو مدار العالمین نے ایک پہاڑ میں بٹھا دیا اور نظر کرم کی آپ زرد کی قیفیت میں چلے گئے اس کے بعد مدار العالمین نے آپ کے اوپر تظلمی ڈالی آپ عالم استقراب میں چلے گئے یوگی کچھ سال تک تو بیٹھی تھے پھر ان میں سے کچھ مرنے لگے کچھ ہار کر اٹھ گئے ایک دو سال نہیں بلکہ پورے سو سال گجر گئے ملنگِ آزم سید جمال الدین چانے من چنتی رحمت اللہ علیہ کے سر سے خون تپکنے لگا یہ دیکھ کر سید پدیر دین جندہ مدار شاہ رحمت اللہ علیہ جو خود چلے میں بیٹھے تھے فوراں آپ کے پاس آئے آپ کو اٹھایا اور کہا اٹھو بیٹے تمہاری منزل پوری ہوئی اب آج کے بعد کوئی یوگی تمہارے مقابلے کا نہیں گو سکتا اس کارنامے کے بعد ان ساتھ یوگیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کے قبرِ آج بھی آپ کے آستانے کے بغل میں ہیں یہ وہ دور تھا جب ہند میں پاجہ مہین الدین چشتی حسن سنجھری رحمت اللہ علیہ اور سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ نہیں آئے تھے اور اس دور میں سلسلہ چشت کو افغانستان میں وہ عروض نہیں ملا تھا اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ حضرت سید بدیودین جندر شاہ مدار رحمت اللہ علیہ اور سید جمال ادن جانبا جنتِ رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ چشت کے ولیے کاملوں کی طرح بادشاہوں کا وہ سپورٹ بھی نہیں ملا جو باد کے اولیاء اللہ کو ملا ہے جب آپ خوش میں آئیں تو آپ نے کبھی بال نہیں کٹوائیں کیونکہ آپ کے سر پر آپ کے مرشد سرکار مدار العالم رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پیرا تھا مرشد کے عدب میں آپ نے کبھی بال نہیں کٹوائیں اکثر پر مذہب مولوی کہا کرتے ہیں کہ بال لمبے رکھنا مردوں کو بنا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندے تک ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبے بال والوں کی عزت کیا کرو آپ کے بال مبارک کے لمبے ہونے کی گواہی ترمیجی شریف ابو دعوت ابن مازہ جیسے کتابیں دے رہی ہیں تو یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ لمبے بال لکھنا یہ حرام کسی صورت میں نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ ضرور ہے آپ نے پھر جنگلوں میں سو سو سال کے چلنے کی جہاں پر آپ بیٹھتے تھے وہاں شیر ہاتھی چیتہ ساپ حتیٰ کی جنگل کے سارے جانور آپ کی اردگرد بیٹھ جاتے تھے آپ کی طرف ہر مخلوق کھیچی چلی آتی آپ شیر پر بیٹھتے تو وہ آپ کی سواری بن جاتا ساپ کو ہاتھ سے پکڑ لیتے تو وہ رسی بن جاتا مانو کی امت کو یہ اشارہ دے رہے ہوں کہ سنو جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو ساری خدا ہی اس کی ہو جاتی ہے اور جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو وہ جانور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ کا نام جانور اسی لئے پڑا کیونکہ ایک دن آپ کے پیر و مرشد حضرت سید بدیود زندہ شاہ مدار مدار العالمی رحمد اللہ علیہ نے لوہے محفوظ پر دیکھا تو کہا جانور جنتی است مدار پاک نے کہا جنتی اور جمعن بیہاری بھی کہا جاتا ہے آپ قدب مدار حضور سید بدیود شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں اسی لئے آپ کے نام کے آگے مداری لگتا ہے دسترل فقراء و آئین فریدی میں مرزا احمد اختر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کے چار خلیفہ ہیں جن میں سب سے پہلے خلیفہ سید جنتی رحمت اللہ علیہ ہے جن سے دیوان کی روح بھی چلا ہے جس کی سیبنٹی تو شاہ خائیں نکلی ہیں آج کل کے ملنگوں کو دیکھ کر لوگوں کے من میں یہ خیال آتا ہے کہ ملنگ ایسے ہی ہی ہوتے ہیں جبکہ حقیقی ملنگ کے مزاز اور انداز الگ ہوتے ہیں جو بھی ملنگ بنتا ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اس کے بعد بڑے بڑے ملنگوں کے دربار میں جانا پڑتا ہے اس کے چکر لگانا پڑتا ہے تین چکر لگانا پڑتا ہے تین چکر لگاتے سمیں بدن سے تین بال بانتے بانتے قرآن کریم کی سورہ ملک کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد تحمد پہنائی جاتی ہے اور سورہ عمران کی آیت پڑھی جاتی ہے پھر سبہ تین گس کا کپڑا دیا جاتا ہے یہ بانتے ہوئے سورہ بکڑا کی آیت نمبر ون سیونٹین پڑھی جاتی ہے جس کا اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ ذہن میں بٹھا لے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے پھر اس کے بعد سر پر دو گس کا نمال باندھا جاتا ہے سورہ نازیہ آیت نمبر ٹوٹی ٹوٹی ون پڑھی جاتی ہے اس کا اشارہ ہوتا ہے مختلف آیتیں پڑھا کر بیعت کرتا ہے تو عزیزو یہ ہوتے ہیں اصلی ملنگ سید جمال ودن جان من جنت رحمت اللہ آزم ہے چودہ مہرم نائن ٹوٹی ون ہزری میں آپ کا بظاہر انتقال ہو گیا آپ کے مریدوں میں حضرت خوضہ قدب دن غوری جان پوری رحمت اللہ سب سے خاص ومشہور ہیں اس کے بعد حضرت شاہ آدم حضرت عثمان سید ناغ فرید حضرت جگر حضرت محمود صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ کاروبار کے وقت آپ کے نام کا فادیہ دلانے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے اللہ کے نزدی آپ بہت ہی مقبول ہیں مولا آپ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے